میں ہوں محید جیفری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 ملتان کے جلسے کے حوالے سے اس جلسے کی کیا اہمیت ہے یہ پہلا وہ مرحلہ ہے جب سے پی ڈی ایم کی یہ والی مومنٹ شروع ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رکاوٹیں ایک سگنفیکنٹ طرح سے حکومت کی طرف سے ڈالی جا رہی ہیں بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اجازت اس جلسے کی وہ قطن نہیں دیں گے کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور پہلا اس مومنٹ میں ایک اس طرح کے اب کانفرنٹیشن ہے جس طرح کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے رکاوٹیں پہلی بھی ڈالی گئی ہیں ڈسکاریج پہلے بھی کیا گیا ہے لیکن شاید اس حد تک نہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیکڈروپ میں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کیونکہ کرونا کا شکار ہیں تو وہ فیزیکلی بھی موجود نہیں ہوں گے حالانکہ پیپلز پارٹی میزبانی کر رہی ہے ان کی جگہ آصفہ بھٹو زرداری جو ہے وہ خطاب کریں گی ان کی ایک شروعات ہوگی ان کی ایک لانچ ہوگی وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اگر تو یہ جلسہ ہو پاتا ہے یا نہیں لیکن سب سے پہلے ہم اسی طرف سے ڈسکارشن شروع کریں گے کہ اس کانٹیکسٹ اس مومنٹ کے کانٹیکسٹ میں یہ مومنٹ ابھی کنسپچولی کدھر کھڑی ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے یہ مرالہ کہ جب پہلی سگنفیکنٹ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں حکومت وقت کی طرف سے اور یہ ملتان کا جلسہ جو ہے دو تین طرف جا سکتا ہے اور ہم شروع کریں گے عزمہ بخاری صاحبہ آپ سے کہ ایک تو ظاہر ہے میڈم کہ یہ جلسہ ہوگا کیونکہ شروع میں بھی کوویڈ کو جب سنجیدہ نہیں لیا وزیر آزم نے خود نہیں لیا آج میرا نہیں خیال عوام اس سٹیج پہ ہیں کہ کوویڈ کی وجہ سے وہ نہیں آئیں گے میرا نہیں خیال انتظامیاں ان کو روک پائے گی اور مجھے اگر آپ میری پرسنل رائے مانگیں تو میں تو سمجھتا ہوں یہ جلسہ ہوگا لیکن ایک طرف یہ ہے کہ ہوگا اور ایک طرف ہے کہ نہیں ہوگا اب اگر یہ جلسہ نہیں بھی ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ جلسے جیسی کیفیت نہ ہو ملتان میں آپ پہلے تو یہ اسیس کریں میڈم کہ یہ کس طرف بات جاری ہے اور اگر یہ جلسہ ہوگا اور اگر رکاوٹیں ڈالی جائیں گی تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں یہ پہلی میجر ریزسٹنس ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس پرٹیکلر پی ڈی ایم کی مومنٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حیدر جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے جو آپ نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ریزسٹنس ہے نہیں ایسے نہیں ہے مجرہ والا میں بلکل سیم یہی پیٹرن فالو کیا گیا تھا آخری ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ ڈور نوکنگ ہوئی تھی پولس والے جا کے حراس کرتے تھے جہاں پر بھی ہماری جو ہے میٹنگز ہو رہی ہوتی تھی جلسے کی اس کی حوالے سے سیم وہی پیٹرن انہوں نے یہاں پہ بھی شروع کیا پھر اس کے بعد فائی آرز ہوئی وہاں پہ بھی یہی کام کیا گیا تھا اور پھر کنٹینر لگا دیا گیا تھا اس دن بھی کنٹینر جو ہے وہ ہمارے کارکنان نے ہٹا دیئے تھے سو یہ حکومت کو اگر مسلس دکھانے کا شوق آئے گا نا تو وہ حالات خراب ہوں گے اگر جلسہ یہاں نہیں ہوگا پھر پورے ملتان میں ہوگا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی داخلی راستے ہیں ملتان کے ان سب پر کنٹینرز کھڑے کر دیئے گئے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ باہر سے جو ہے وہ کوئی شخص ملتان کے اندر ایٹر نہ ہو سکے کہ اب اس حکمت عملی کے بعد جیٹی روڈ کے اوپر جہاں انہوں نے یہ وہ کیے ہیں کنٹینرز کھڑے کیے ہیں وہاں ٹرافک کا کیا عالم ہوگا وہاں کتنا جو ہے وہ کرونا ایسو پیس پر یہ عمل کرا لیں گے اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ ذرا بہانہ کرونا کا ہے نا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کرونا کی وجہ صحیح ہے وہ جلسہ نہیں کرنے دے رہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے سیاست ہے آج بھی اسد عمر صاحب جو ہے انہوں نے ایک فنکشن سے خطاب کیا ہے سکھر کے اندر اور وہ مارکی کے اندر ہے یہ عجیب بات ہے کہ اس حکومت کی کوئی کلسی نہیں ہے ایک طرف ان کو تین سو کا فگر پتہ نہیں کون سے سائنس دار نے جو ہے وہ آ کے دے دیا ہے کہ تین سو سے جو ہے کم لوگ ہوں گے تو کرونا نہیں ہوتا تین سو ایک ہو جائیں گے تو کرونا ہو جائے گا اور شادیاں بھی تین سو جو ہے وہ یہ بات آپ کی بھی کہہ کہ دنیا بھر کے اندر تین سو کا مجمع ان حالات میں بہت بڑا مجمع اور غیر ضروری اور خاص طور پر تو بلکل ممنوع ہیں لیکن پاکستان میں پاکستانی لوگوں کی حازمہ دیکھتے ہوئے اگر یہ ایک رقم رکھی ہے اور اسد عمر صاحب نے مجھے نہیں علم کیا انہوں نے کس ماں کی میں کیا کیا لیکن ایک حکومت کی طرف سے اب اس سیکنڈ ویف کے اندر تواتر سے ایک پوزیشن سامنے آ رہی ہے کہ چہتر فیصد جو کوویڈ ریلیٹڈ اوکیپنسی ہے بیٹس کی ملتان میں پہنچ چکی ہے اور چاہے وہ اس وقت اپنی سیاست کے فائدے میں ہی یہ بات کر رہے ہوں چاہے ان کی پچھلی پوزیشن سے اس وقت منافقت لگے لیکن کیونکہ آپ لوگ بہت سجیدہ تھے پہلی ویف میں خاص طور پر بھی اس پارٹی اور مہدر زمان صاحب سے بھی یہی پوچھنے کی کروں گا لیکن آپ ذرا بتائیں کہ ان کا تو اس وقت پوزیشن یہ نہیں ہے کہ آپ درو دیوار ہراد دیں گے ان کی سیاست کی وہ تو ایک موقع گوش جانوالا کے بعد جب بنا تھا تو اس کو تو آپ لوگوں نے ہی گلگت بلتستان کی طرف رخ کر کے اور وہاں پہ کچھ نہ پا کے ڈائیوٹ کر دیا نہازہ آج حکومت آپ سے فکر مند راؤنڈ ٹو سے زیادہ واقعی میں کووٹ کے حوالے سے ہی ہو سکتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی اپنے کارکنان کے لیے وہی فکر ہونی چاہیے چاہے حکومت کو نہ بھی ہو دیکھئے میری گزارش یہاں پہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بہت قائدانہ صلاحیتیں ہیں عمران خان کی اور ہماری پالیسیز بہت کامیاب رہی تھی اور جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بڑا کمال تھا کووٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں یہ کمال ظہور تھا کہ ٹیسٹ ہی ختم کر دیا تھے ٹیسٹ نہیں ہو رہے تھے جو ہے وہ پاکستان کے اندر پچھلے ٹین ٹار مہینے کے اندر ایبریجلی دس بارہ آزار ٹیسٹ جو ہے یہ کیا کر رہے تھے اور اب جو ہے وہ ایک طرف ان کو معیشت چلانی ہے اور معیشت چلانے کے لیے جو ہے جو ان کو بڑی فکر رہتی ہے معیشت کا بڑا گرہ خود کر چکے ہیں کسی کے بحث روزگار ہے نہیں یہاں پر اور یہ جو لوگ باہر نکل رہے ہیں نا یہ پرویسٹ کو نکل رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں کی اپنی پالیسیز رہی ہیں نا آپ لوگ خود سنجید کی سے اس کو ٹیکل کر رہے تھے آپ خود سنجید کی سے اس کو ہائلائٹ کر رہے تھے کہ ہماری حکومت کو یہ صرف فلو لگ رہا ہے ہم دیکھیں انہوں نے نہیں کیا نا انہوں نے لوگ ڈاؤن جب ہم کہہ رہے تھے نہیں کیا نا تو اب چیز کس چیز کا ہے میری گزاری صرف جو میں کہنا چاہ رہی تھی ہم یہ بات سمجھ نہیں کہ محیز ہم ایزم پروٹیسٹ نکل رہے ہیں ہم کو شادی اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں ہم اپنی جانے بھی اس میں ڈال رہے ہیں نا میں بالکل ٹھیک ہے آپ ایک اپنا بجیادی حق اس حکومت کے خلاف وہ کتنے تنگ ہیں ان سے وہ کتنے تنگ ہیں ان کی پولیسیز سے کہ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں ہم سمیت کہ اگر یہ مزید کچھ عرصہ رہے تو ہم میں سے شاید کرونا کے جو بچ بھی جائیں گے وہ بھی شاید زندہ نہیں رہ پائیں گے روٹی پوری نہیں ہوگی ہمارے سے ہمارے سے ہماری دیے جائیں گے ہمارے سے ہماری دیتیات نہیں خرید دی جائیں گے تو ہم کیا کریں گے ازمہ آپ کا اون بیلنس یہ کہنا ہے کہ کوویڈ 18 کوویڈ 19 سے زیادہ خطرناک ہے اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ حکومت رہ گئی تو نہ کوویڈ سنبھل سکے گا اور نہ معاشی معاملات سنبھل سکیں گے تو زیادہ ضروری ہے ایون دو رسک ہے اپنی جگہ اتنے بڑے حق کرنے کا لیکن زیادہ عوام کے حق ہیں ایک جملہ ہے جنگ میں آپ کے مرنے کا چانس ہوتا ہے آپ اپنی زندگی رسک پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں اب یہ بھی کیسی ہی جنگ ہے جس میں ہمیں اپنی زندگی رسک پر ڈالنی بڑی جنگ لڑنی پڑے گی آپ کی جانت سے یہ پھر پوچھوں گا دیکھیں اگر دو مہینے تین مہینے اگر یہ کچھ نکات اگر آپ اپنے منواہ کے کوئی سیاسی ڈائلوگ اگر ہو جائے اور پوسپون یہ نہیں کوئی بھی آپ اپنی چیز کنسیڈ نہ کریں لیکن پبلک ہیلتھ کے فیور میں اگر تھوڑا سا پوسپون کرنے کی بات کرتے ہیں ہم تو اس پر بات ہو سکتی ہے کم سے کم کہ اگر کچھ نکات لیکسے میں بالفرض بات کر رہا ہوں ایسا یہ مانے کی تو نہیں حکومت لیکن لیکسے اگر سینیڈ الیکشن ہم دو مہینے پوسپون کر دیتے تو پھر کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے کہ یہ پبلک ہیلتھ کی خاطر آپ دونوں پارٹیاں تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں اور دو ماہ دے دیں زرہ کچھ پبلک ہیلتھ کو کوئی ایسی سوچ ہے مجھ سے پوچھا آپ نے حیدر جی جی آپ سے پوچھ رہا ہوں جی دیکھئے میری گزارش یہ ہے کن سے پوچھیں جنہوں نے جن کے ساتھ ہم کووٹ کی پہلی ویو میں بھی بیٹھنے کے لیے گئے تھے شہباز صاحب آپ کو یاد ہے پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر گئے تھے لیکن وزیراعظم صاحب نے اپنی تقریر فرمائی اور اٹھ کے چلے گئے آج تک کووٹ کے حوالے سے کوئی پولیسی کیا اپوزیشن لیڈیس کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہے کیا اس ملک میں کوئی پولیسی موجود ہے کووٹ کے حوالے سے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے ہمارا جنادہ پڑا ہے گھر پہ آپ ان کے ترجمانوں کی ذرا زبانیں دیکھیں جو وہ استعمال کر رہے ہیں کل رات کو مری ویڈے گھر پر ایڈ کیا ہے نیب میں میاں صاحب کے مری کے گھر میں کیوں ریڈ کیا ہے کیا جواد ہے یہ پتہ نہیں جی وہ تو ان سے پوچھے ان سے پوچھے نیب والوں نے کہا وہ کیوں ریڈ کیا ہے اور یہ وہاں سے کیا لینے گئے تھے جب وہاں پہ بریتا ہی پہنی نہیں ہے اور موجود کوئی نہیں ہے اور اتنی شرم نہیں آئی کہ وہ میت گھر میں بارے آنے والی ہے اس وقت اور آپ وہاں ریڈ کر رہے ہیں آپ جو بتمیزی اور جو زبان استعمال کر رہی ہے فردوس آشی کمان آپ نے سنی ہے کہ آپ ماں کے بارے میں ایسی زبان استعمال ہو گیا آپ نے ایک راکھا آپ کے بات کا مطن یہ ہے کہ کوویٹ سے مرنا اس حکومت کے حاکمیت کے اندر رہنے سے بہتر ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے یا کوویٹ سے لاحق ہونا مسئلہ اس میں بنیادی یہ ہے کہ یہ آپ کا فیصلہ اپنے آپ کیلئے کرنے کو تو ہے لیکن ان لوگوں کیلئے کرنے کو نہیں ہے جن کی وجہ سے آپ کے جلسے میں آنے کی وجہ سے اپنے گھروں میں واپس جانے کی وجہ سے یہ پھیل سکتی ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ آپ کے کرنے کا نہیں ہے ان سب کے لئے ان سب کا اپنا ہے اور ان سب کو پر آپ کے پاس کوئی سکیٹلسکس ہے کہ ہمارے جلسے میں جانے والے کتنے لوگوں کو کوویٹ ہوئے ہیں نہیں میرے پاس یہ سکیٹلسکس نہیں ہے لیکن میرے پاس میڈیکل سیٹنٹی یہ ہے کہ اگر کہیں جلسہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس واپس آتے ہیں اہدر زمان قریشی صاحب آپ کی پارٹی جو ہے فرنٹ این سینٹر تھی آپ کی پروونس جو ہے وہ لڑ رہی تھی وفاق سے جب وفاق اس کو فلو کہا کرتی تھی سب سے زیادہ سنجیدی سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے چیف منٹر صاحب کہتے تھے کہ یہ مرس کو ذرا سنجیدی سے لیں سن نے مکمل طور پر بند کر دی تھی معیشت آج ایک جلسے کے لیے آپ کی پارٹی کے لیے کوویڈ اتنی اتنی سنجیدہ چیز نہیں ہے جتنی پہلے نظر آتی تھی سر بہت شکریہ آپ کا سوال یقیناً بہت اہم ہے اور متواتر طور پر میڈیا میں یہ سوال اٹھ رہا ہے دیکھئے جب پی ڈی ایم نے اپنی جلسوں کی تحریک پلان کی اس وقت تو پرائیم منسٹر اور اس کی حکومت گلوبلی اوارڈ لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دنیا میں اگر کسی نے کوویڈ کو ختم کیا ہے تو وہ امران خان ہے اور نہ جانے کہاں سے کہاں کے میکزینز اور ورلڈ اکنومک فورم اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی جا رہی تھی اب میں آپ کے جو سوال ہے اور عظمہ نے بہت ساری باتیں کی میں ایک لمحے کے لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس وقت صورتحال بہت سنجیدہ ہے اور ہوگی بتایا جا رہا ہے حکومتی وزراء تو مجھے بتائیں کہ جنرل افزال صاحب جو چیئرمن این ڈی ایم اے ہیں وہ کتنی باری میڈیا پر آ کر بتا رہے ہیں کہ این ڈی ایم اے جو ہے سپلائز کو انہانس کر رہا ہے مجھے بتائیے کتنی باری باری حکومت کی منافقت اپنی جگہ حکومت کی منافقت اپنی جگہ وہ نے دکھایا کچھ اور آج وہ اسپاؤز کچھ اور کر رہے ہیں آپ کی بات مان لیتا ہوں لیکن میں ہم آپ کے رویہ کی کر رہے ہیں آپ کے بہنگی میں بہت سکتا ہوں ایک سکت اہدہ صاحب آپ کی اگر اجازت تو اہدہ زمان صاحب اصل میں یہ یہ میتھومیٹکس نہیں ہے کہ دو نیگیٹیوز دو غلطیوں کو اگر زرد دے دیا جائے تو ایک میں بات نہیں کر رہا ایک پوزیٹیوز سامنے آ جاتا ہے سر let me formulate دیکھیں حکومت کی ساری فیلیرز ایک طرف حکومت کی ساری بے وکوفیاں ایک طرف لیکن آپ لوگوں کی اپنی جو پوزیشن رہی ہے یہ اس سے پھر ہٹ کے ایک پوزیشن ہے نا حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی حکومت جو بھی کر رہی ہے حکومت جتنا کرنا چاہیے تھا نہیں کر رہی لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ پچاس ہزار بندہ ساتھ جمع کر دیں انڈیپینڈنٹس کے مطابق اور اپنے مطابق لاکھوں لوگ جمع کر دیں میری گزارش سن لیں پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نہیں سیریس ہوگی ہماری اپنی قیادت کوویٹ زدہ ہے راجہ پرویز اشرف صاحب ہو گیا چیئرمن بلاول ہو گیا مراد علی شاہ صاحب ہو گیا اور سینئر کائرہ صاحب کو ہو گیا دیکھئے ہمیں اس بات کا ادراک ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایک لاکھ سے لگ بگ زیادہ ماسکس ارینج کیے ہیں ہم نے جو لوگ جلسے میں آنا چاہ رہے ہیں والنٹیئر کر رہے ہیں ہم کسی کو ڈنڈوں پہ تو نہیں لا رہے ہیں یا فورس تو نہیں کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ بھی نہیں فرام کر رہے ہیں پینفلیکس اور اس طریقے سے ایڈورٹائزنگ بھی نہیں ہو رہی کیونکہ سب سے سب لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے جو بزنسمن ہیں جو کرسیاں دیتے ہیں جو اور چیز لوگ ہیں جلسے میں سپورٹ دیتے ہیں ہر طرف کنٹینر لگ گئے ہیں دیکھئے پی ڈی ایم کے جلسوں سے اور پاکستان میں دیگر جو بزنس یہ تو آپ اپنی ذمہ داری کا تو مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں آپ تو آپ مجبوری کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ سب کچھ بھی کرتے ہیں نہیں میری گزاری سن لیجے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم کہاں irresponsible attitude کر رہے ہیں یہ ہمارا کون سا رویہ ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا پھیلاو کم سے کم ہو ہم جلسے کی جو duration ہوگی اس کو بالکل minimum رکھیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ وہ daylight میں شروع ہو daylight میں چلا جائے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جتنا کم سے کم اس کا حجم رکھا جائے حدود و قیود میں لیکن حکومت کی کیا کوشش ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں تین دن سے ملتان میں ہوں ہم یہاں موجود ہیں پورا ملتان کنٹینر سے ساتھ بند کر دی ہے جلسہ تو تیس تاریخ کو ہے نا پچیس تاریخ سے آوٹر رنگ روڈ انر رنگ روڈ موٹر وے ایگزٹس کنٹینر لگا دیئے یعنی جس نے سکول جانا ہے جس نے دفتر جانا ہے جس نے کام پہ جانا ہے وہ لوگ جمگٹوں میں سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور حکومت یہ بسپون کیوں نہیں ہو سکتا میں گزارش یہ کرنا ہوں کہ حکومت آپ کا ٹارگٹ اور آپ کا عظم مقدس ہے آپ کا یہ سیاسی اور آئینی حق ہے لیکن کیا یہ بسپون کچھ کچھ دیکھیں دیکھیں if you ask my personal opinion I will probably want کہ ہمیں اس strategy کو اثر ان او دیکھنا چاہیے اور کوئی ایسا mechanism بنانا چاہیے جہاں پہ حکومت جو لوگوں کی جان و مال ہے اس کا تحفظ بھی ہو سکے اور protest بھی ہوتا رہا ہے اور حکومت under pressure بھی ہو لیکن یہ ایک میرا یہ جماعت کا فیصلی یہ پی ڈیم کا فیصلی اور ہم اگر اپنے جلسے اگر پیپلز پارٹی کے ہوتے تو یقینا ہم کو یونیلیٹرالی اثر ان او وزٹ کرتے ایک چیز این میں رکھنے ہیں عظمہ صاحبہ سے بھی میرا یہ کہنا ہے محید صاحب بھی اس میں بتا سکتے ہیں کہ میں جس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جو آئندہ کا وقت ہے اگر اللہ نہ کرے یہاں کوویٹ کی سیچویشن بگڑتی ہے جو کہ این ممکن ہے کہ بگڑے گی کیونکہ ہم نے کوئی ایسی حفاظتی تدابیر نہیں کی سردیوں کا موسم آنے کو ہے اور ہم کوئی کسی قسم کا احتیاط نہیں ہو رہا ہے تو اگر تو بگڑتی ہے اللہ نہ کرے تو آئندہ کا جو آپ کا پروگرام ہے قریشی صاحب وہ تو متاثر میرے خیال سے نہ چاہتے ہوئے بھی شاید ہو جائے ابھی تو چوائس ہے اگر یہ چوائس نہ رہی تو بہتر نہیں ہے کہ ذمہ داری خود دکھا جائیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں اور ہماری قیادت کو پی ڈی ایم کی قیادت کو میں گزارش کر رہا ہوں اس بات کا بخوبی ادراک ہے اور ہو سکتا ہے ملتان جلسے کے بعد کوئی ایسی سٹریٹیجی میں واضح طور پر تبدیلی نظر آئے ہو سکتا ہے اس بات کا امکان ہے دوسری بات یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر حکومت کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اتنی سیریسنس ہے ڈیزیز کا سپریڈ ہے تو آپ حکومتی اقدامات تو نہیں دیکھ رہے نا نہ ہسپیٹلز کی تیاری ہے نہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے میں نے بتایا ڈی اے میں کہاں نظر آ رہا ہے یاسمین راشد نظر نہیں آ رہی ہیلتھ منسٹرز نظر نہیں آ رہے وہ مربوط طریقے سے جو پچھلی باری بزدار صاحب کہتے تھے اور لوگ ڈاؤن خود بخود ہو گیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی صورت نہیں کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں دیانت داری کے ساتھ مجھے اور اپنے لوگوں کا اپنے خطے کے لوگوں کا ایک ایک پاکستانی کا مرد بڑے کا بلکل احساس ہے اور ہمیں ان کی جان و مال کا بھی احساس ہے لیکن یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ان کا بیانیاں ذرا آپ دونوں بہت سمجھدار انکرز ہیں ان کا بیانیاں یہ ہے کہ اپوزیشن کی اس ایکٹیوٹی کو سارا مورد الزام ٹھہرائیں جبکہ ان کو پتا ہے کہ اگر کوویڈ پیک کرے گا تو لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا اور اس وقت یہی عمران خان صاحب ہوں گے یہ کہیں گے کہ ملک میں کرونا اپوزیشن کی طرف سے پھیلا اور مجھے لوگ ڈاؤن مجبورت کرنا پڑ رہے ہیں جبکہ دنیا کے ادارے ہیلت ایکٹورٹ شرے کہ پاکستان میں یہ لوگ ڈاؤن آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو لوگ ڈاؤن کے علاوہ کچھ شارہ نہیں کہ عمل میں آپ کو آپ کی تیزی کر دیں گے ہم تو نہیں پہنچانے پہنچانے جاتے ہیں پی ڈی ایم ہم نہیں پہنچانے جا رہی ہے کہ ہمارے پاکستان یہ ان کا thought process ہے یہ ان کا thought process ہے ہم نہیں پہنچانے پروسس کے اندر آپ کھیل رہے ہیں آپ ان کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں بارحال ہی اکراننزیشن پنٹنیو کرتے ہیں صداقہ طباس صاحب کیا ہمارے ساتھ ہو رہے تھے ایک مہینہ ایک مہینہ ہمارے کوئی جلسے نہیں ہوئے پاکستان کے کسی حصے میں نہیں ہوئے صرف بائی سر وہ آپ کی مجبوری تھی کیونکہ آپ گلگت بلدستان میں جلسے کر رہے تھے وہ وہاں پر بھی آپ کی جلسے بلابت صاحب کیونکہ ہر وقت نے گلگت بلدستان کوئی پورے پاکستان کی پی ڈی ایم جماعتیں ساری کی ساری تو نہیں پہنچی ہوئی تھی وہ تو جی وی کا کیپٹر ہے بچ آپ نے ایک رسک لیا یہ رسک آپ کے اپنے آپ کا لینے کا ہے لیکن لوگوں کو اس رسک پر ڈالنا اور یہ کہہ دینا کہ ہم حکومت دیکھیں کتنے کمزور حکمرانی ہیں یہ it's not good enough میری بھائی ہے پرحل یہ ہم خداقت عباسی صاحب سے ہم کمنٹ لیں گے ان کو ہمارے ساتھ شروع سے ہونا تھا ان کی کوئی سیاسی مصروفیات کے ویسے حالانکہ ان کے گھر پہ ہمارے سٹاپ موجود ہے وہ ہمیں ایک حال سے بریک کے بعد جوئنگ کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں جنرل 360 بریک سے پہلے ہم عزمہ بخاری صاحبہ سے اور حیدر زمان قریشی صاحب سے اپوزیشن کا موقف ان جلسے جلوسوں کے حوالے سے اس وبا کے دوران اور ان کی اپنی پوزیشن سے یہ کس طرح غلب کس طرح فرق ہے ہم لے رہے تھے اس وقت ہمیں حکومتی موقف دینے کے لیے فواد چوئی صاحب نے جوئنگ کیا ہے سائنس اور ٹکنالوجی کے منسٹر ہے اس سے پہلے منسٹر پر انفرمیشن ان ٹکنالوجی تھے اس وقت کی پی ٹی آئی کہہ جب واقعی میں وہ بی بی سی کی طرز پر شاید ہمارا پی ٹی وی جا رہا تھا بارال فواد صاحب thank you very much for your time سر یہ ملتان جلسے کے حوالے سے ہمیں ابھی تک جو پوزیشنز ملی ہیں آپ ہمارے ساتھ 50 سیکنڈ میں نہیں تھے عثمت صاحبہ کہتی ہے کہ یہ کووڈ کے علاوہ باقی چیزوں سے ہم مرنا شروع ہو جائیں گی یا کہ یہ جلسے ہو کے آپ کی حکومت برطرف نہیں اور حیثر زمان خوریشی صاحب کہتے ہیں کہ آپ ترحقیقت سنجیدہ نہیں ہے لوگ ڈاؤن ہونا ہی ضروری ہے لوگ ڈاؤن جب تک نہیں کریں گے تو یہ جلسے جلوس وہ بھی ہونے چاہیے کیونکہ لوگ کووڈ ویسے ہی ان میں پھیل رہا ہے ذرا سائنس بھی بتا دیں اس کے پیچھے ذرا اس کی ٹیکنالوجی بھی سمجھا دیں لیکن پہلی بات تو یہ ہے بڑا انفورچنیٹ ہے کہ اپوزیشن جو ہے جس طرح سے اس وقت ان کی پولیسی ہے اس میں کوئی سینس نہیں ہے اور کافی اہمکانہ قسم کی اس وقت ان کی جو گفتگو ہے اور پولیسی ہے وہی جاری ہے اور اس لیے کہ ان کا اس وقت جو مطمئے نظر ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو بالکل ہی کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے اور وہ اپنی ہی ایک صرف آٹھ دس کیس جو ہیں انہی کے اوپر ساری کے ساری ان کی زندگیوں پر وہ اس وقت چھایا ہوا ہے اور جو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پشاور میں جلسہ ہوا اور اب آپ دیکھیں کہ اس جلسے کے بعد پشاور میں اب ریکارڈ سطح کی اوپر ہے کرونا اسی طرح سے جو ملتان اور بہاولپور ہیں ان کا ڈیٹا اس وقت سب سے پنجاب میں تیزی سے جو کیسز بڑے ہیں وہ ان شہروں میں پڑے ہیں اور اس جلسے کے نتیجے میں یقینی طور کے اوپر کرونا کا اضافہ ہوگا ان میں باقی کرونا کا جو تعلق ہے وہ اجتماع سے ہے چاہے وہ سیاسی اجتماع ہوگا چاہے سماجی ہو چاہے مذہبی ہو اب جہاں جہاں آپ مجتمع لگائیں گے اجتماع ہوگا وہاں پہ کرونا پہلے گا یہ تو کومن سنس کی بات ہے اجازت دیں اگر آپ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ خان صاحب نے کیونکہ شروع سے کوویٹ کو ایک طرح سے ریپریزینٹ کیا کہ یہ خطرہ ہے لیکن اتنا بھی بڑا نہیں اور ہمیں بند ہونے کی ضرورت نہیں تو لوگوں کی جو ٹریننگ آج ہوئی بھی ہے وہ کچھ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ خود سے جلسے پہ نہ جائیں تو لگ یہی رائے کہ لوگ تو جلسے پہ جائیں گے کیونکہ ان کی تربیت کو جسی طرح ہوئی بھی ہے کہ کوویٹ ایک فلو ہے یا اس سے تھوڑا شاید ورس ہے اور اب آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ نہیں یہ تو بہت خطرناک چیز ہے لیکن یہ تو اب دیر ہو گئی ہے اس چیز کے لئے تو کچھ کچھ اس میں بلیم آپ کا بھی تو ہے یا نہیں کہ جس طرح تربیت آپ نے کی لوگوں کی کہ کوویٹ کتنا خطرناک ہے یا نہیں میرا تو خیال ہے کہ پہلا ہمارے لئے میں جس طریقے سے پاکستان نے جس طریقے سے کوویٹ کو ہینڈل کیا ہے اس کے اوپر تو پوری دنیا نے پاکستان کی تعریف کی ہے جلسے نہیں جلسوں کا اس سے تعلق نہیں تھا جو دیکھیں سمارٹ لاکڈاؤن کی جو پالیسی ہم نے پہلے دیکھئے بیویس پارٹی کا یا جو بھی یہ کہتا ہے کہ مکمل لاکڈاؤن کریں وہ تو اب مودی کی جو انڈیا پالیسی تھی آپ اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے اور آپ دیکھتے ہیں وہ کسی بری طرح ناکام ہوئی جو اس وقت جو پی ٹی آئی کی پالیسی تھی وہ تو بڑی کامیاب پالیسی رہی تو ہم اس کو کیوں نہ ریپلیکیٹ کریں جو کہ کامیاب رہی ہم لاکام پالیسی کو کیوں ریپلیکیٹ کریں دوسری بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا آپ دیکھیں روکنے والا جو معاملہ ہے اس میں کیش ٹونٹی ٹو ہے یا تو آپ لیڈرشپ کو اٹھائیں گے آپ جیلو میں ڈال دیں گے پھر ہم سارے بیٹھ کے کہیں گے کہ جمہوریت کو خطرہ ہو گیا اور دوسری طرف یہ ہے کہ لوگوں نے پشاور میں بھی اس جلسے کو مسترد کیا اور مجھے امیر ہے کہ ملتان میں بھی جو لوگ ہیں وہ پی ڈی ایم کیس جلسے کو مسترد کریں گے تو اگر مسترد کریں گے تو ایر ایس کی کیا ضرورت ہے سر ہونے دیں خود ہی ایکسپوز ہونے دیں اگر ایسے ہی ہونا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور ایک سکول آف سارٹ ہے کہ لیڈٹ پلے آؤٹ کیا ہو جائے گا جلسوں سے کب گئی ہے حکومت نہیں تو لوگ تو کوئی بھی نہیں رہا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ عزمہ صاحبہ کہہ رہی ہے سر کہ ان کی لوکل لوگوں کو اٹھانیے روٹیں بند ہیں آؤٹر رنگ روٹس بند ہیں حیدر زمان صاحب کہہ رہے ہیں جو پینفلیکسز لگاتے تھے لوگ وہ پینفلیکسز لگانے نہیں سکتے مجبور ہیں کرسیاں دیتے تھے کرسیاں نہیں دے پا رہے کوئی حکومتی پوزیشن سوال اسے جلسے کرسیاں پہ جہاں پہ لوگوں نے وہ آ جاتے ہیں مستہ ان کا یہ ہے بیسکلی کہ لوگ نہیں آ رہے ہیں اور یہ اب چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کا انتظام بھی حکومت ہی کر کے دے لوگ نہیں آ رہے ہیں آپ انہیں بہانہ دے رہے ہیں کہ وہ کہہ سکے کہ لوگ کسی کے نہیں آ رہے کیونکہ جب وہ روکا جا رہا ہے اجازت کی بات ہے وہ ڈپٹی کمیشنر کے پاس اختیار نہیں ہے اجازت دینے کا کیونکہ جو نسی سی ہے اور نسی او سی ہیں وہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ اجتماع جو ہے اس پہ پابندی ہے لہٰذا وہ اجازت وہ نہیں دے سکتے یہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں یہی ہوتا ہے کہ انفارملی آپ لوگ جو ہیں وہاں پہ جو جا رہے ہیں اس وقت ہو جا رہے ہیں اب ان کو کیا کریں یا تو پھر یہ ہے نا کہ یا تو ٹاپ لیڈیشپ کو اٹھا کے ہم ریسٹ کر دیں وہ نہیں کر رہے پچھلی دفعہ یہ تھا کہ ہم نے جو گجرام اللہ وغیرہ میں جلسے ہوئے تھے وہاں پہ سینٹائزرز دیئے تھے ماسک دیئے تھے فیصلیٹیٹ کیا تھا اس پر چونکہ نسی سی اور نسی او سی جس میں خود پی ایم ایل این کے کشمیر کے پرائیم منسٹر ممبر ہیں اور اس وقت چاروں صوبائی وزراء اللہ اس کے ممبر ہیں پی ٹی ایم کی حکومت مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ممبر ہیں ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب ایسی چیز ہونی نہیں ہے تو پھر ایک کمیشنر کیسے اس کا فیصلہ کر کے آپ کو ایکزیٹ ایکزیٹ ٹھیک ہے فیصل صاحب وہ نکل بہت 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 شکریہ فیصل صاحب thank you very much for your time عزوان صاحبہ یہ there you have it کہ ایک ایک position ہے یہ قریشی صاحب پہ سوال ویسے بنتا ہے کہ اگر تو یہ خود ہی اس کمیٹی میں تھے جہاں یہ فیصلہ ہوا ہے تو آج ڈی سی کو کیسے برا بلا کہہ رہے ہیں وہاں پہ اعتراض اٹھایا تھا آپ نے کہ ایسی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے تین سو لوگوں کی گیادرنگز کی دیکھئے وہاں ہم نے بالکل اعتراض اترایا تھا اور بالکل فواد صاحب جو فرما رہے تھے i don't know whether وہ upline پہ ہیں یا نہیں ہیں مجھے یہ بتائیے موبائل سگنلز بھی بند رہے دو دن اور پورے راولپنڈی ڈیویجن میں بھی کچھ نہیں ہوا بہت میڈیا نے بھی نہیں دکھایا پاکستان کے نورت میں بھی کچھ ایونٹس ہوئے اور پھر مینارے پاکستان میں بھی ایک بڑا اجتماع ہوا لیکن وہاں تو کرونا نہیں پھیلا وہاں تو کسی نے بات بھی نہیں کی کہ کرونا پھیلا ہے لیکن کرونا پھیلتا واقعی ہی پی ڈی ایم کے جلسے سے جہاں اپوزیشن کو بات کرے چیف منسٹر پنجاب نے پورے پنجاب میں ایک اور بڑا اچھی کام ہے بڑی اچھی بات ہے سیرت و نبی کی اوپر پورا ہفتہ منایا ربیو لول گزرنے کے بعد لیکن مجھے بتائیے اور وہ انڈور اجتماع ہوئے اور پتہ نہیں کتنی ہر زلے لیول پر سب کو کہا گیا کہ آپ کیجئے تو مجھے بتائیں نا کہ ہوتن کورٹ اور ایم ڈی ایم اے میں ورسوں جس دن علی موسیٰ کو اریسٹ کیا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ایک ریلی نکالی اسی دن ملتان ڈیولپن اٹھارٹی میں پی ٹی آئے کے ایک صاحب ہیں وہ چیئرمن الیکٹ ہوئے انہوں نے ریلی نکالی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پی ٹی آئے کے جو ایم این اے ملتان ڈیویجن سے وہ روز کوئی نکوئی کارنر میٹنگ کر رہے ہیں سر آپ کی ساری باتیں جو ہوتا ہو رہی ہیں تو میں دکھا رہی ہے کہ حکومت بڑی کمزور ہے لیکن سر دو وقتی آپ کا مجموعہ ایک صحیح فیصلہ نہیں ہوتا صحیح فیصلہ نہیں ہوتا بات ہمیں کوشش کر رہی ہیں اور میں آپ کے اس بات کو میں تو کو کہ اس ملک کی لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لئے بہت امدہ باتیں آپ کرنے جا رہے ہیں وہ اس کوشش کے اوپر پانٹی بھی رہے گا جی جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ باتیں بڑی امدہ ہیں لیکن آپ جا کے جلسہ کر دینا پچاس ہزار بندے کا وہ اس کوشش کو انڈو کر رہا ہے اس کوشش کو کوویڈ سے بچنے کی طرف نہیں لے کے جا رہا بلکہ کوویڈ کے پھیلاؤ کے اندر مدد کر رہی ہے یہ کوشش میں نے تو کہا ہے نا اور جو فروات صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے کہا سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا پہلے مایگرو لوگ ڈاؤن تھا پھر پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں لوگ ڈاؤن ہوئے یہ بعد میں جا کے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں اور وہ ورک نہیں کر رہے مجھے بتائیں نا اگر بہاولپور میں مجھے بتائیں نا پاکستان میں پچھاب کی مازد مازد سر we need to take a break I'm very sorry ایک بریک لیتے ہیں بریک بعد عزمہ صاحبہ has also been making point station Welcome back from the break عزمہ بخاری صاحبہ ابھی تک political جو moral high ground ہے وہ آپ کے پاس ہے آپ آئین کی بات کرتی ہیں آپ دستور کی بات کرتی ہیں آپ قیمتوں کی بات کرتی ہیں آپ shortages کی بات کرتی ہیں آپ دھاندلی کی بات کرتی ہیں آپ سیاسی بات کرتی ہیں اور آپ قانونی بات کرتی ہیں اور ایک moral high ground جو ہے وہ لے کے خاص کر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا پی ایم ایل نون کی طرف سے بھی اور پی ڈی ایم کی طرف سے largely ایک moral high ground ہے whether you agree with it or not لیکن اس وقت جبکہ کوویڈ اور برا ہوتا جا رہا ہے وہ moral high ground جو ہے وہ public health concerns کی وجہ سے ایروڈ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کہ آپ کے لئے یہ choice نہ رہے اور اس سے پہلے کہ یہ پھر آپ کا فیصلہ نہ رہے اور آپ پہ مسلط کیا جائے اور آپ برے لگیں اور آپ moral high ground lose کریں آپ نہیں سمجھتی کہ کہیں نظر ثانی ہونی چاہیے کوئی نہیں کہہ رہا آپ نے principle چھوڑ دیں نقاط چھوڑ دیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو آگے دیکھنا پڑے گا کہ مہینے کے بعد آپ کدھر کھڑے ہوں گے اگر آج آپ adamant رہتے ہیں کہ نہیں تو یہ جو آپ کا moral high ground ہے سیاسی طور پر یہ erode ہوگا کیا کہیں گے دیکھیں ایدر مجھے اب دو تین بڑی important باتیں کرنی ہے اگر مجھے uninterrupted allow کر دیجئے اب صرف بات بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر سب سے برے حالات ہیں وہاں پر جو ہے وہ لاکھوں میں cases آ رہے ہیں وہاں پر election post pon نہیں ہوئے ایک political activity تھی وہ post pon نہیں ہوئی چونکہ وہاں پر ڈرپوک امران خان نہیں تھا نا مزدر نہیں تھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر تو واقعی پوری حکومت جو ہے وہ آپ کو بالکل جو ہے وہ serious نظر آ رہی ہو کرونا کے اوپر emergency war footing پہ کام ہو رہا ہو hospitals کے اندر جو ہے وہ facilities جو ہے provide کی جا رہی ہو پھر تو جلے مجھے سمجھ میں آتا ہے سب کچھ نہیں کرنا لیکن صرف یہ ہے کہ پی ڈی ایم جلسے نہ کرے دو باتیں جو ابھی فواد نے کی مجھے کرنا چاہتی وہ ایک تو فواد کو گھول گیا فواد نے خود جلسہ کرائے تھا نا مران خان کا جلب میں وہ خالی کرسیوں کا جلسہ تھا وہ پورے پاکستان نے دیکھا اور پی ڈی ای نے ساری زندگی کرسیوں میں جلسے کی ہیں ایک ایک میل پہ کرسی لگا کے آج وہ کہنے ہیں کرسیوں میں جلسے نہیں ہوتے اور ان کو نظر بھی نہیں آرہا میں بتا رہی ہوں ابھی جو ریکارڈنگ کے بیچ میں ہے جو مجھے اطلاع ملی ہے ہمارے مصفرگاڑ بار کے اندر سے جو آج پنجاب بار کی الیکشن ہمارے ہو رہے ہیں اس کے اندر سے ہمارے اڈویجنل پریزیڈنٹس ہیں اچلانہ صاحب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے بھاولپور سے میرے سیکٹی انفرمیشن ہے جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بے تہاشا کریکڈاؤن جو ہے ڈی جی خان بھاولپور بھاولنگر ملتان کے اندر جو ہے وہ اس وقت چل رہے ہیں اور مصوف کہہ رہے ہیں کون سی گرفتاریاں کہاں کی گرفتاریاں اسی لئے کہتے ہیں کہ اسلامباد میں جا کے نہ حکمران جو ہے وہ اندھے بہرے اور گنگے ہو جاتے ہیں ان کو نہ آواز کی مدائل سے کو لینا دینا ہوتا ہے نہ کوئی اشیو ہوتا ہے اور اگر یہ حال اچھا ہوگے پھر پورے پنجاب میں جلسے ہوں گے اور پھر ہر جگہ جو ہے یہ میدان جنگ بنا کے کرونا روکنا چاہتے ہیں تو پھر روک کے دیکھ لیں ٹھیک ہے لیکن آپ کی صحیح پنجاب میں ہزاروں کی تعداد میں جمع غفیر تھا پوری بارز میں صحیح کہہ رہی ہیں عزمہ اور ہر جگہ کریک ڈاؤن بھی ہوئے لیکن وہاں سے کرونا نہیں پھیلے گا کرونا پی ڈی ایم کے جلسے سے پھیلتا ہے پورا ملک چل رہا ہے نہیں دیکھئے پورا ملک چل رہا ہے ریلوے سٹیشنز چل رہے ہیں آپ کی بسوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں آپ کی ہر چیز کھلی ہوئی ہے لیکن صرف سیاسی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست ہٹ کے سوال ہے آپ کی بات صحیح ہے ملک پورا کھلا ہے ہر چیز کھلی ہے آپ کے اگر اللہ نہ کرے یہاں پہ خراب ہوتی ہے سیچویشن کوویٹ کی تو وہ آپ کے جلسوں کی وجہ سے نہیں ہوگی لیکن آپ لیڈر ہیں آپ ایک اگزامپل سیٹ کرتے ہیں مریم باز ایک لیڈر ہے میری بات سن لیں آپ ایک اگزامپل سیٹ کرتے ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کرونا کی سیچویشن یا ورس ہوگی تو کوئی آپ کے جلسوں کی وجہ سے نہیں ہوگی ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی کانٹریبیوشن اس کی ہو بھی لیکن ایک اگزامپل ذمہ داری کا آپ نے سیٹ کرنا ہے مورل ہائی گراؤن لے کے مریم صاحبہ چلی ہیں آگے اس میں اگر اس کا بھی ادراک نہیں کیا اگر اس کا بھی خیال نہیں کیا تو کل کو حکومت اس کو یوز کرے گی دکھانے کے لیے کہ آپ نے پبلک ہیلتھی فکر نہیں کی اللہ نہ کرے اگر یہ سیچویشن بگڑتی ہے حالانکہ میں مانتا ہوں کہ دیکھیں پورا ملک کھلا بیٹھا ہے آپ کے کوئی جلسے نہیں کوویٹ کو صرف پھیلارے لیکن ایک اس سے میسج جاتا ہے ایک آپ کی لیڈرشپ ہے ایک ملگی لیڈرشپ ہے تین دفعہ پرائم منسٹر آپ کے لیڈر بنے ہیں آپ نے بھی ذمہ داری دکھانی ہے قطع نظر اس بات سے کہ حکومت منافق ہو حکومت غلط جھوٹ بول رہی ہو لیکن کچھ آپ نے بھی تو لیڈرشپ دکھانی ہے اس کا کیا کہیں دیکھیں حیدر لیڈرشپ تو ذکین اپوزیشن کے طور پر ہم نے ضرور دکھانی ہے لیکن لیڈرشپ جس کو بٹھایا گیا ہے لاکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو فسیلٹیز پروائیڈ کریں پنجاب کے اندر یہ پچھلے دو دھائی سال سے نو ہسپتال بنانے کا اعلان کرنے ہیں پنجاب لوگ چاہتے ہیں ہم باہر نکلیں ہم کو زبردستی تو کسی کو لے کے نہیں آرہے جو لوگ آرہے ہیں وہ اس حکومت کے خلاف پروٹسٹ میں آرہے ہیں اور پھر جو آخری بات امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب باہر نکلے ہوئے تھا ہمارے دورے حکومت میں اس وقت بہت زیادہ دہشتگردی کے خطرے تھے ہم نے ان کو تھریکس بھی دکھائی ہم نے ان کو وہ بھی کیا یہ تو اینڈوسی میں نہیں لیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے ہم نہیں سنتے ہم نہیں کرتے تو وہاں پر بھی تو جانے جانے کا خطرہ تھا سنتا کوئی نہیں ہے سنتا کوئی نہیں ہے سنتا کوئی نہیں ہے لیکن اگر تھوڑا سا اگر آپ ایک ہائر مورل گراؤنڈ لے کے اگر آپ ایک پری ایمپ کریں آپ پر اس حکومت کے خلاف ہائر مورل گراؤنڈ جو اس بحث کے لیے ہم نے منافق مان لیا ہم حکومت کی تعریف نہیں بلکہ برائی کر چکے ہیں لیکن سوال پھر بھی یہ ہوگا کہ کیا آپ پری ایمپ نہ کریں ایک سیچویشن کو پہلے سے لیڈرشپ دکھا کے مورل ہائی گراؤنڈ لے کے پبلک ہیلتھ کے فیور میں کوئی فیصلہ ایسا کریں جو کہ کوئی نکات کوئی نکتہ آپ کا نہ کمپرمائز کریں لیکن شاید کچھ ہفتوں کے لیے مہینے کے لیے تھوڑا سا آگے کر دیں ڈیٹس کو اب یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا اور بہت زیادہ اس بحاری اور سمجھداری کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کی سیاست مناسب تجویز ہے اور یقیناً اس پہ غور و خوض ہوگا مناسب تجویز ہے اور یقیناً اس پہ غور و خوض ہوگا اور ہونا چاہیے اور میں سمجھ دوں کہ لیڈرشپ کو اس بات کا ادراک ہے صحیح بخاری صاحبہ آپ کا صداتہ ثبازی صاحبہ کا شکریہ جو ہمارے ساتھ پھر ہو نہیں سکے بکوز وہ کوئی پریس کانفرنس کر حالکہ ہم ان کے گھر پہ ہماری ٹیم موجود ہے ثباز چوری صاحبہ بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا انہوں نے ہاں کیا اور انہوں نے پھر ریپیزنٹیشن دی بفاقی حکومت کی آپ لوگوں کے دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے ٹوٹے ہی انڈل ہے اٹھے دمی ٹین ایڈر ساکھ ٹوٹے ہی انڈل ہے اٹھے دمی ٹین ایڈر ساکھے ٹوٹے ہی انڈل ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز سات بچ کے پاس ویلنٹ میں آپ کے سامنے پہ رازے ہیں شکریہ شکریہ